اسلام علیکم کلاس آج ہم ڈی اڈی کا نیکچٹ لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں راکھت لیکچر میں ہم نے کارن او میپ یعنی کے میپ کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکسشن کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹ ٹیبل کی طرح سے ہم کے میپ کو بھی ڈیزائن کرتے ہیں جیسے ٹوٹ ٹیبل کے اندر نمبر آف روز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ٹوٹ کی پاور لیتے ہیں ٹوٹ کی پاور ویریابلز کی فارم میں لیتے ہیں جتنے ویریابلز ہوں گے ہم ٹوٹ کی پاور لیں گے سیم اسی طرح سے ہم کے میپ میں بھی نمبر آف سیلز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اپنے ویریابلز کی پاور لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹو ویریابلز کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ کی مپ کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹو ویریابلز یعنی اے بھی ہو سکتا ہے ایکس وائے ہو سکتا ہے سی ڈی ہو سکتا ہے کوئی بھی دو ویریابلز بنوں گے سیم آپ نے کی مپ اسی طرح سے بنانا ہے آپ جیسے آپ کے پاس ایکسپریشن اے بھی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور ایکسپریشن آپ کا ایکس اور وائے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے تو سیم آپ نے یہی کرنا ہے صرف آپ اے بھی ہے تو اے بھی یوز کریں گے اور ایکس وائے ہے تو آپ اپنے ٹیبل کے اندر ایکس وائے کو یوز کریں گے اچھا اب اس کے اندر ہم کس طرح سے ریپریزنٹیشن کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں نمبر آف سیلز پتا ہونے چاہیے ویریابل ہیں کتنے دو تو ہم ٹو کی پاور ٹو لیں گے دو ویریابل ہیں اس لیے ٹو کی پاور ٹو لی ہے تو آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا فور یعنی نمبر آف سیلز ہمارے پاس کتنے ہوں گے فور ہوں گے اس طرح سے آپ نے انہیں ڈیزائن کر دینا ہے اب اس کے اندر آپ کس طرح سے لگائیں گے کہ آپ کے پاس یہ ہمارے پاس ہم لکھیں گے ا اور یہ ہمارے پاس آئے گا ب ٹھیک ہے اب ا کی پوسیبل ویلیوز کونسی ہوتی ہیں زیرو اور ون اور اسی طرح سے ب کی پوسیبل ویلیوز بھی زیرو اور ون ہو گیا اب ہم سیلز میں دیکھیں گے جیسے ہم نے ہم ایکزل شیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ رو بائز اور کولم بائز ہم ایڈریس فائنڈ آٹ کر رہے ہوتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم اس کے اندر بھی رو اور کولم کو دیکھتے ہوئے ہر سیل کا ایڈریس دیکھیں گے کیا بن رہا ہے اب پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے اپنی رو کو دیکھنا ہے پہلے ہم رو کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم کولم کو دیکھیں گے رو ہمارے پاس زیرو شو کر رہی ہے زیرو آ گیا اور کولم ہمارے پاس یہاں بھی کیا شکر رہے ہیں زیرو تو ہمارے پاس آگیا زیرو سیم اسی طرح سے پھر سے اس کا فائن اٹ کرنے کے لئے پہلے رو دیکھیں گے رو ہے زیرو اور پھر کولم ہمارے پاس آگیا ون اسی طرح سے یہاں پہ بھی پہلے رو دیکھیں گے ون اور پھر کولم زیرو یہاں پہ رو ون کولم ون یہ ہم نے ایڈریسز فائنڈ اٹ کیے ہیں اسی چیز کو ہم سیم اس فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں اے بار اور اے بی بار اور بی کی فارم میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زیرو جو ہے وہ بار کو شو کرے گا بار کو جیسے زیرو شو کرے گا اے بار یا بی بار اور اسی طرح سے ون جو ہے وہ شو کرے گا سیمپل ویریابل کو جیسے کہ اے بی سی ہو گئے اب اس کو ہم اس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں سیمپلی جہاں جہاں زیرو ہے وہاں وہاں پہ آپ نے بار کو جوز کرنا ہے یہ ہمارے پاس اے کی رو تھی اور اس اے کی رو میں یہ زیرو تھا یعنی کہ اے بار اور یہ ون تھا یعنی کہ اے یہ ہمارے پاس بی کا کولم تھا اس میں ہمارے پاس یہ بی کا زیرو پڑا ہے یعنی کہ بی بار اور یہ ون پڑا ہے یعنی کہ سیمپل بی یہ ہمارے پاس دونوں زیرو آ رہے ہیں یعنی کہ اے بار بی بار یہ ہمارے پاس کس طرح سے بن رہا ہے یہ زیرو یعنی کہ اے بار اور ساتھ ون یعنی کہ بی سمپل ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اس طرح سے ہم اپنے کولمز کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی ڈیسیمل فارم میں جیسے زیرو 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 ہے نا تو یہ کس کی ڈیسیمل فارم ہمارے پاس ہے زیرو یعنی ہم یہاں پہ زیرو بھی لکھ سکتے ہیں زیرو ون کس کی اقل ہوتا ہے ون کے ون زیرو کس کی اقل ہوتا ہے ٹو کے اور ون ون کس کی اقل ہوتا ہے سری کے یا ہم اس طرح سے بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہے ریپریزنٹ پائے ایم یعنی ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایم زیرو ایم ون ایم ٹو ایم تھری سمال ایم یوز کرنا ہے یہ یاد رکھنے آپ نے اچھا آپ کو جب کوسچن دیا جائے گا یہ صرف آپ کو کے میپ بنانے کے لیے یاد کرانے کے لیے میں نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو ہم کہتے ہیں نا ایفیکٹیو ہے جو زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے آپ رف فارم میں یہ ٹیبل اپنے پاس یہ کیم اپنے پاس بنا لیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایکسپریشنز کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں کیم اپ بناتے کیوں ہیں ہمارے پاس ایکسپریشن ہوتے ہیں ہم نے جیسے پیچھے دیکھا ایکسپریشن ہوتے ہیں پھر ہم اس کا پورا ٹروٹ ٹیبل بناتے ہیں پھر ہمارے پاس آنسر آتا ہے اور کسی کسی پوائنٹ پر ہمارے پاس وان آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ایکسپریشن کی مین ویلیوز تھیں جو ہمیں وان دے رہی ہیں وان ہم یوز کرتے ہیں ایس او پی کے لئے سم آف پورڈکٹس میں ہم وان لگائیں گے اور پی او ایس میں ہم پورڈکٹ آف سم میں زیرو یوز کریں گے یعنی جہاں جہاں پہ ہمارے پاس زیرو آؤٹپٹ آتی ہے ہم ان کا ایکسپریشن بناتے ہیں یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مین ہول ایکسپریشن ہو اس ایکسپریشن میں پھر ہم نے جو لاز اور رولز پڑے تھے انہیں یوز کرتے ہوئے ہم کیا کریں فردر اپنے پاس ایک سمپلیفائیڈ فارم کا ایکسپریشن بنائیں اس کے لئے آپ کو سارے رولز یاد ہونے چاہیے یعنی ٹروٹ ٹیبل پہ ویسے ٹائم زیادہ لگتا ہے اور آپ کا یہ جو ہوتا ہے ایکسپریشن کو رولز اور لاز سے فائنڈ اوٹ کرنا اس میں آپ کو ویسے اپنا مائنڈ زیادہ یوز کرنا پڑے گا تو اس لئے ہم زیادہ تر یوز کیا کرتے ہیں اپنے ایکسپریشن کو سمپلیفائیڈ کرنے کے لئے کے میک کو یوز کرتے ہیں اب کے میک سے ایکسپریشن کس طرح سے سالو ہو سکتا ہے یہ ہم دیکھیں گے آج کے لیکٹر میں آپ کے پاس جب بھی اس قسم کا کوئی ایکسپریشن آئے گا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے سائٹ میں یہ بنا دیں یا یہ بنا دیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپریشن اس فارم میں ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس فارم کو لے کے چلیں اب آپ نے اسرکیشن کو سالو کرنا ہے ایکسپریشن ہے اے کمپلیمنٹ بی اب دیکھیں اے کمپلیمنٹ بی کھاں پہ پڑا ہے یہ اے کمپلیمنٹ بی اس لوگیشن پہ آپ نے لگا دینا ہے کیونکہ ہم ایس او پی دیکھ رہے ہیں تو ایس او پی میں لگاتے ہیں اگر پی اور ایس ہوتا تو یہاں پہ ہم زیرو لگاتے ہیں ایس او پی میں لگائیں گے نیکسٹ ہے A B بار A B بار یہ پڑا ہے یہاں ون لگا دیں اس کے بعد ہے A B یہ پڑا ہے یہاں ون لگا دیں یعنی ایکسپریشن کے اندر جو جو آپ کے پاس کمبینیشنز ہیں آپ نے ان کمبینیشنز پہ ون لگا دینا ہے صحیح یہ ہمارے پاس آپ آسانی کے لیے A ڈیش A B ڈیش B لکھ بھی دیں اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اسے مزید سمپلیفائی کے اس طرح سے کرتے ہیں ہم اس کی گروپنگ کرتے ہیں گروپنگ ہم آگے فتر پڑھیں گے بھی گروپنگ آپ کے پاس ہوتی ہے اس فارم میں 2 پاور 0 1 یعنی ایک سنگل آپ کے پاس گروپ بھی بن سکتا ہے یا 2 پاور 1 equal to 2 یعنی دو ایجیسنٹ پلیسز پہ اگر 1 موجود ہیں یعنی ساتھ ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ تھا گروپ بند سکتا ہے یہ اس کے ساتھ یہ تھا گروپ بند سکتا ہے دو دو کے ہم نے گروپ بنا لی ہے یا 2 کی پاور 3 لیں آنسر آئے کا 8 2 کی پاور 2 لیں ہیں آنسر آئے کا 4 تو یعنی ہم یہ possible بنا سکتے ہیں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے ہم نے ہمیشہ largest گروپنگ کرنی ہوتی ہے فار ایکزمپل یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ادھر بھی فار ایکزمپل بیوان ہوتا فار ایکزمپل یہاں پہ بھی بھی وان ہوتا تو پھر بجائز اس کے ہم یہ گروپ بناتے یہ بناتے یہ بناتے اور یہ بناتے چار گروپ بناتے ہم کس طرح سے بنائیں گے ہم بنائیں گے largest گروپ چار کا ہم چار کا بنا سکتے ہیں یہ اب آپ کہیں گے تو پھر ہم نے یہاں پہ دو گروپ کیوں بنائے ہیں ایک گروپ کیوں نہیں بنایا لاجس تین کا اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں ہم ون کا بنا سکتے ہیں ٹو ایڈجیسن پلیسز کا بنا سکتے ہیں فور کا بنا سکتے ہیں ایڈ کا بنا سکتے ہیں سکسٹین کا بنا سکتے ہیں ثری کا نہیں بنا سکتے ہیں ثری کا بنا سکتے ہوتے تو ہم اس کو پورا ایک گروپ بنا سکتے تھے لیکن کیونکہ ہم ثری کا نہیں بنا سکتے یا ہم ادھر فور کا بنا سکتے ہیں فور ویلیوز ہے ہی نہیں یہاں پہ یا ادھر ہم ٹو کا بنا سکتے ہیں ٹو کے ہم یہاں پہ دو بنا لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس سے فردر کیا کریں گے اس سے سالو کریں گے اور کس طرح سے سالو کریں گے کہ ہمارے پاس گروپس کے اندر کس طرح سے ویلیوز آ رہی ہیں اچھے سالو کرنے کے لیے یہاں پہ ہم لگاتے ہیں یہ دیکھیں پہلے اس گروپ کو لیتے ہیں اس گروپ کے اندر اس کا ایڈریس کیا بن رہا ہے اس کا ایڈریس بن رہا ہے a b ڈیش پلس اس کا ایڈریس کیا بن رہا ہے a b صحیح ہے پھر اسی طرح سے یہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ a b ڈیش پلس a b کے اندر آپ کا کامن کیا آ رہا ہے a کامن آ رہا ہے a کو آپ باہر لکھتے ہیں اندر بنے گا b ڈیش پلس b جو کہ ایکل ہوتا ہے one کے یعنی کہ ا سے ہم لکھ سکتے ہیں a one یعنی کہ یہ کس کی ایکل ہے a کی ایکل ہے یعنی اس گروپ کا اندر ہمارے پاس simply کیا بنا a بنا تو ہم نے solve کرنے کے بعد پورا آپ یہ solve کریں گے سائٹ پہ اس کا اندر صرف آپ یہاں پہ لکھتے ہیں a اب آپ نے اس کا answer find out کرنا ہے اس کا answer کیسے ملے گا اس کا address پہلے دیکھ لیں یہ بناتا ہمارے پاس a ڈیش b پلس اس کا address a b b اس میں دیکھیں b common آرہے b common لیا اندر بنا a ڈیش پلس a جو کہ ہے one کی equal تو اس کی جگہ پہ one لگا کے ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں اس expression کو simplify کریں تو a پلس بھی answer آ سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس پورے expression کو solve کر کے a پلس بھی simple اور ایک چیز یہاں تک نہیں ہے یہاں پہ اس مالے بھی use ہوئے ہیں تو آپ بھی یہاں پہ answer a پلس بھی ایسے لکھئے گا اب اس میں آپ نے دیکھا ہمارے پاس ایک پورا ایک lengthy expression تھا اور اس lengthy expression کو ہم نے نہ تو truth table سے solve کیا نہ ہم نے کسی rules کسی function سے صرف ایک rule اس میں use ہوگا a پلس a بار یا b پلس b بار یا c پلس c بار بس جو کہ equal ہوتا ہے one کے اور اس کے لئے آپ اس کے اندر کی rules use نہیں کریں گے اور آپ نے simplify بھی easily سے کر لیا آپ نے اس کا easily answer دے دیا کہ اگر آپ کے پاس اس قسم کا expression آتا ہے تو اس کا answer کیا آئے گا صحیح ہے یہ ہمارے پاس تھے two variable کے لئے اب اسی طرح سے ہم دیکھیں گے three variable کے لئے three variable came ہے اس میں بھی آپ نے same اسی طرح سے use کرنا ہے کہ آپ یا تو آپ کی اوپرٹ بند کرتا ہے آپ a ایک سائٹ پر رکھیں اور b دوسری سائٹ پر رکھ لیں یا آپ a ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو b c a b ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو c دوسری سائٹ پر رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کی وک کے اندر اس method کو follow کیا گیا ہے کہ ہم نے اسے vertically extend کیا ہے تو میں بھی آپ کو اسی method سے پڑھا رہی ہوں لیکن آپ کی اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کو دوسرا method زیادہ بہتر لگے جس میں آپ کے پاس table اس میں تو آپ کے پاس اس طرح سے table بنائے کے آپ کے پاس جو آپ کے پاس جو اس کی length ہے وہ بڑی ہے صحیح ہے اگر آپ دوسری طرح سے بناتے تو آپ کا table اس طرح سے بنتا ایسے اور آپ یہاں پر لکھتے ہیں a b c لیکن آپ ایک ہی table پر رہیں بہتر ہے دونوں طرح کے table یاد رکھنے کے بجائے ٹھیک ہے تو ہم اس method کو use کر رہے ہیں جس میں ہم a b ایک سائٹ پر رکھ رہے ہیں اور اسے دوسری سائٹ پر c کی possible values ہمارے پاس zero اور one اور a b کی possible values ہم لیں گے zero 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 one 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 zero اب آپ کہیں گے zero one تو نہیں ہوتا zero one کے بعد تو one zero ہوتا ہے ہم one one use کیوں کر رہے ہیں basically بیٹا ہم یہاں پہ b c d code use کر sorry gray code use کر رہے ہیں b c d use نہیں کر رہے ہیں gray code آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا gray code میں ایک time پہ single bit ہی change ہوتی ہے یہ دیکھیں zero zero تھا یہ zero ہمارے پاس one میں change ہوا zero one تھا یہ zero ہمارے پاس one میں change ہوا one one تھا یہ one ہمارے پاس zero میں change ہوا single bit change آ رہا ہے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے table بناتے وقت آپ نے zero 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 one 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 zero choose کرتے ہوئے table کو بنانا ہے ٹھیک ہے یا ہم اس طرح سے بھی کسی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں نا آپ کے پاس یہ بیسے بند کیا رہا ہے zero 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 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بند رہا ہے zero 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 یہ بنے گا zero zero one یہ بنے گا zero one zero یہ بنے گا zero one one یہ بنے گا one one zero one 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 zero zero اور one zero one اب ہم انہیں a b کی فار میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا بلر سا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی جہاں پہ آپ کے پاس zero ہے آپ نے وہاں پہ bar use کرنی ہے a bar b bar c bar a bar b bar c کیونکہ one ہے تو c ہمارے پاس simple آئے گا اس کے اوپر bar نہیں آئے گی پھر سیم اسی طرح سے ہمارے پاس next آئے گا a bar b اور c bar a bar b c اس طرح سے آپ نے a b کی فارم میں بھی اس ٹیبل کو بنا لینا ہے پھر انھی values کو اگر آپ decimal میں convert کرتے جائیں تو zero 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 answer ہوگا zero کا اسے zero یا mf0 بھی لکھ سکتے ہیں zero zero one اسے ہم mf1 بھی لکھ سکتے ہیں zero one zero اسے ہم mf2 بھی لکھ سکتے ہیں یا simple 2 بھی لکھ سکتے ہیں mf3 یا simple 3 لکھا جا سکتا ہے mf6 mf6 یا simple 6 mf7 یا simple 7 mf4 mf5 اس طرح سے ہم سے لکھتے ہیں اب سیم اسی طرح سے ایکسپریشن اس طرح سے موجود ہے آپ چاہیں تو اس ایکسپریشن کو اس فارم میں پہلے convert کریں اور پھر آپ اس ٹیبل میں values put کرتے ہیں یہ آپ کیوں پر ڈپنڈ کرتا ہے آپ simply اس فارم میں بھی لے کے چاہ سکتے ہیں ہمارے پاس ایکسپریشن تھا a ڈیش b c a ڈیش یعنی کہ 0 b c یعنی کہ b b 1 اور c b 1 پھر a پہ ڈیش ہے یعنی a کی value 0 ہے b simple ہے یعنی b 1 ہے c ڈیش ہے یعنی c کی value بھی 0 ہے اس طرح سے ہم لگاتے ہوئے ہم نے اس طرح کی ایکسپریشن بنایا اب ہم اس ایکسپریشن میں values put کریں گے یہاں پہ دیکھیں 011 کہاں پہ پڑا ہے یہ یہاں پہ 1 آجائے گا پھر ہے 010 010 یہاں پہ 1 آجائے گا پھر ہے 100 یہ ادھر 1 آگیا پھر ہے 101 ادھر 1 آگیا ٹھیک ہے اس میں بھی ہم فردر اسے نزید simplify کرنے کے لیے گروپنگ بنا سکتے ہیں گروپنگ ہم کیسے بنائیں گے largest group دو دو کا بن رہا ہے دو بنا لیے پھر فردر ہم نیکسٹ اس طرح کا method کریں گے ہمارے پاس یہ جیسے اس کا address بن رہا ہے 010 0 یعنی کہ 010 0 plus 0 1 1 یہ 0 1 0 اس کا اور 0 1 1 اس کا اس میں مارے پاس a dash b c dash plus a dash b c اس میں b c کو کامل لے لیں نہیں اس میں b c کامل نہیں آئے گا اس میں آئے گا a dash b اور یہ دیکھیں c dash c one k equal ہے تو اس کا answer a b اس اتنا سے اس گروپ کا آپ نے خود سے find اؤ کر نا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا three variable کے لیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے four variable کے لیے four variable کے لیے number of cell کتنے آئیں گے two کی power four لیں اگر آپ answer آئے گا sixteen یعنی sixteen cell میں آنے چاہیئے coupling کر لیں ab ایک سائٹ پہ c ڈ ایک سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ وہی sequence لے کے چلنے zero zero one 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 zero 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 one 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 zero اب دیکھتے جائیں تو یہ بنے گا zero 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 یعنی کہ zero 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 one یعنی یہاں پہ ہم zero 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 one بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ one ہمارے پاس finally ہے سیم اسی طرح سے آپ نے ان تمام کے addresses find out کرنے ہیں پورے اس map کے پھر آپ نے ان کی جگہ پہ decimal میں convert کر کے آپ نے اس طرح کی values لکھ لینی ہے یہ اس طرح سے بنے گا zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen اسے آپ نے a اور b کی form میں convert بھی کرنا ہے جہاں پہ zero ہوگا وہاں پہ bar use کریں گے جہاں پہ simple one ہوگا وہاں پہ simple variable use کریں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس expression ہوتا ہے a bar b bar c d اس form میں پھر ہم اسے فردر zero zero one one کر کے بھی convert کر سکتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے zero one وغیرہ convert کرتے ہوئے جب ہم لے کے چلتے ہیں نا تو ہمارے پاس جیسے یہ zero zero one one کس کی بائنی ہے three کی فر ایک یہاں پھر next value ہوتی zero one zero zero یہ کس کی بائنری ہے four کی پھر ہوتا zero one one یہ کس کی بائنری ہے seven کی تو ہم اس طرح سے کیونکہ ہمارے پاس ان تمام values کو ہم convert کرتے جاتے پہلے decimal میں decimal میں convert کر ہمارے پاس یہ SOP ہے sum of product ہے تو ہمارے values کے ساتھ submission لکھ دیتے جیسے ہمارے پاس example ہے میں یہاں پہ اصل میں تینوں methods کو use کیا پہلے میں ہم نے simple a b کی form میں expression دیا پھر میں دوسرے میں اس a b کی form کو zero one میں convert کیا اب دیسرے میں اس zero one form کو decimal میں convert کر use کر four five ہے اس کا mean کیا ہے کہ ہم نے in in جگ وں پہ one لکھانا ہے zero پہ zero پہ پہ یہ یہ پہ one لکھا دیں پھر one ہے یہ one ہے یہ one لکھا دیا پھر two two کے در پڑھا یہ پڑھا ادھر one لکھا دیا پھر four four کے در پڑھا یہ یہ پھر five یہ 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 پڑھا ہے ادھر one لکھا دیا پھر eight یہ ادھر one لکھا دیا پھر nine یہ 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 تو ہمارے پاس اس فرم کا بھی ایکسپریشن ہو تو بھی ہم اس طرح سے solve کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ جب بن جائے گا تو اس میں بھی ہم coupling کر سکتے ہیں کس طرح سے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک بنے گا یہ largest ہم نے دیکھنا ہے تو یہ eight کا بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو کورنر والے ہوتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں تو یہ دو کورنر والے اور یہاں سے یہ دو کورنر والے کیونکہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جیسے ایک ball ہوتی ہے circular form میں یہ ہمارے پاس basically یہ میک اس طرح سے جڑا ہوا ہے اس کی یہ والی side اور یہ والی side connect ہیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اور یہ adjacent places پہ ہیں جیسے یہ اور یہ ایک ساتھ تو ہم نے ایک یہ بھی گروپ بنا لیا یہ چار کا بنا پھر اس طرح سے ہم ایک یہ بھی بنا لیں تو یہ بھی چار کا بنا یعنی اس میں ہمارے پاس تین total گروپ بنے ایک ہمارے پاس ایٹ adjacent places کا بنا دوسرا ہمارے پاس four places بھی اسی طرح سالو کریں لیکن مزید ہم examples جو ہیں وہ next lecture میں ہی دیکھیں گے اب بس میرا main مقصد جی ہے آپ کو k map بنانا اس میں values پوٹ کرنا اور expression سے ان جگہوں پہ one لگانا یہ چیز آپ کو clear ہوتا ہے اچھا اب اس کے اندر grouping of cell جو ہم پیچھے گھر بھی رہے ہیں grouping of cell جیسے میں نے آپ پتھائی تھی possible minimum grouping کس کی ہوگی one کی ٹھیک ہے minimum grouping ہمارے پاس ہو سکتی ہے one کی یا پھر دو ڈیجیٹ ایک ساتھ چاہئے ہیں ہون ایک ساتھ چاہئے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح کی grouping کر ہوں نہیں ایسا نہیں یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ دو یہ دو یہ پورا ایک group بنالیا میں نے چار کا نہیں اکٹھے ہوں تو ہمارے پاس grouping ہوسکتی ہے یا چار ایک ساتھ کھڑے ہیں یا آٹھ ایک ساتھ کھڑے ہیں یا سولہ ایک ساتھ کھڑے یعنی اگر یہ پورا ہمارے پاس اس طرح سے فیل ہوتا تو ہم اس پورے کوئی ایک group بنالا سکتے تھے اچھا اب grouping کرنا شروع کریں تو یہ دو کھڑے ہیں ساتھ ایک group بن گیا دوسرا group بن گیا یہ اس میں ایک group یہ بن گیا دوسرا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا جو corner والی places ہوتی ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس type box form میں ہے تو جو corner والے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل ہیں تو آپ دیکھیں یہ اور یہ پھر یہ اور یہ بھی corner پہ ہیں تو یہ بھی گروپ بنا دیا لیکن ان کی grouping بناتے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح سے لگانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ corner والے کے ساتھ میچ ہو رہے اگر یہاں پہ ایک ہوتا نوان تو ایک تیسرا group بنتا ہے سنگل کا کیونکہ ہم نے کہ ایک single variable بھی کھڑ ہو تو اس کا بھی ہم group بنا سکتے ہیں کسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک group بن گیا یہ اور دوسرا group کیا بنے گا یہاں پہ دیکھیں یہ اور یہ possible جو largest possible grouping ہوگی وہ کرنی ہے ہم نے پھر فردہ ہم ان سے ایکسپریشن دیکھیں گے جیسے اگر آپ یہ تھا آپ کے پاس first table جس میں یہ دو grouping ایک یہ اور ایک یہ تھا یہ والا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لگا تھا یہ نہیں ہے یہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ first example ہے اس میں آپ دیکھیں یہ یہ value بن رہی ہے a b c d سے اور یہ کیسے بن رہا ہے یہ بن رہا ہے a b c d سے یہ سارا ہمارے پاس آ رہا ہے common یہ as it is لکھیں گے اور d d ہمارے پاس cancel چاہیں گے یہ equal to one ہے تو اس کا answer ہمارے پاس اس grouping آنسر کیا آیا a dash b dash c dash آنسر اگر ہم دیکھیں تو اس کا address بن رہا ہے one one zero one اور one zero zero one convert کریں گے اسے تو ہمارے پاس بنیں گا a b c dash d plus a b dash c d اس میں دیکھیں common کیا آ رہا ہے a ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے b b dash ہے یہ one ہو جائے گا c dash common d dash common تو یعنی یہاں پہ انصر آئے گا a c dash d تو اس کا انصر آیا a c dash b ان کا اس پورے expression کا اسی طرح سے ہم یہاں سے بھی اس expression سے اپنی values نکال سکتے ہیں یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں آپ نے کو سکتے ہیں نکال کے دینے کی میں نے one لگا دی ہیں میں نے groups بنا دی ہیں صرف آپ نے find out کر ہے کہ expression کیسے بنے گا اگر ہو جاتے ٹھیک ہے ہم کل کے lecture میں discuss کریں گے کہ کس طرح سے ان دو کا آپ نے بنانا ہو گا ٹھیک ہے باقی آپ کو کی میپ سکتے ہیں